بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں جو جہاں رہے خیر اور آفیت کے ساتھ رہے خوش باش رہے تو شروع کرتے ہیں بھئی اپنی پرانی روٹین جی ہاں تھوڑا سا تجربہ کیا تھا اپنے ساتھ مجھے مزہ نہیں آیا تو میں واپس اپنی ہی لائن پر آ گئی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی مورننگ روٹین مورننگ کیا زیادہ تر تو میرا خیال ہے کمی لوگ ہیں جو کراچی میں جلدی اٹھ جاتے ہیں مورننگ میں اٹھتے ہیں ورنہ زیادہ تر لوگ کی تو مورننگ کی آفٹر نون میں جا کر ہوتی ہے میرے میاں جی جاتے ہیں ذرا لیٹ تو پھر مجھے بھی زہر سی بات ہے بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد دوبارہ سے میں تھوڑے دیر سو جاتی ہوں پھر دوبارہ اٹھتی ہوں تو پھر آفیس جاتے ہیں پھر جو ہے وہ گھر کے ڈیلی روٹین کے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں میں بنا رہی ہوں ناشتہ اور ہماری ناشتے میں آتے ہیں یہ والے پرانٹے تو جو بہت زیادہ سہولت بخش رہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس سے زرہ مجھے بھی سہولت رہتی ہے جھٹ پڑ سے ناشتہ مزیدار سا پرانٹو والا تیار ہو جاتا ہے اسے صرف فرائے کرنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا یہ بہت یمی بھی لگتے ہیں اس کو آپ سادے جو ہے وہ چائے کے ساتھ لے لیں یا انڈے کے ساتھ لے لیں میرے میاں جی جو انڈا کھاتے ہیں میں نہیں کھاتی مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں اچھا لگتا انڈا تو یہاں دے گئی یہ میں نے اپنا جو پرانٹا ہے اسے میں نے اچھے طریقے سے جمع جمع کے دبا دبا کے تل لیا ہے اور یہ اس ٹائم اتنا سرخ سرخ سا ہو رہا ہے اور یہ پکنے کے بعد جو ہے جب ان کے سامنے رکھتی ہوں تو اس کی سرخی مائل رنگ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے تو مجھے یہی سننے کے ملتا ہے کہ کم سے کم یار کڑک تو کر دیتی ہیں اب میں کیا بتاؤ انہیں کے کڑک کیسے کرتے ہیں اور میں تو پھوٹی کوشش کرتی ہوں کڑک کرنے کی لیکن یہ نہیں ہوتا کڑک اب میں کیا کروں اچھا یہاں میری بچی کو آ گیا ہے بخار اور جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مجھے یہی ہوتا ہے کہ جب بخار میں ہمیں بھی کچھ اچھا نہیں لگتا تو ظاہر ہے بچوں پہ بھی تشدد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی کھالو اور وہ بھی کھالو تو میں بہت ہلکا ہاتھ رکھتی ہوں میں پھر انہیں کہا ان کا گزارانا چاہے بسکٹس پہ ہی کرواتی ہوں میں کہتی ہوں جب طبیعت صحیح ہو جائے گی نا تو خود خود آپ کا دل چاہے گا کچھ نہ کچھ کانے کا ابھی ہلکا پھلکا ہی لے لو بلا وجہ میں اپنے اوپر تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناشتہ کر کے میرے میاں جی جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور یہ شور اگل کی آواز آپ کو پیچھے سے آ رہی ہوگی جی ہاں گھر میں بچے انتہائی شور مچا رہے ہیں کیونکہ آج ہے سٹرڈے اور آج بچے جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میڈیسن دیئے ڈاکٹر نے انٹی بائٹک اور اس کے بغیر تو بس گزارا ہی نہیں ہے میں نے کل تک نہیں لی تھی تو وہ بچی میرا بخار میں ہی رہی اس کا بخار نہیں اترا تو مجھے مجبوراں آج میں نے کہا لائے دیں بھائی انٹی بائٹک کے بغیر نہیں اترے گا تو میں بتا رہی تھی کہ میں نے اپنا ذرا سا کرائیٹریا چینج کیا تھا جس میں مجھے بلکل مزہ نہیں آیا اور سب سے بڑی بات مزے کے علاوہ وہ مجھے پروفٹ نہیں دے رہا دیکھیں زہر سی بات ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا ہم کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو ہم اس میں پروفٹ دیکھتے ہیں کیا اس میں ہمارا پروفٹ ہے یا نہیں ہے تو جی ہاں نہیں ہو رہا تھا اس لئے میں نے کہا چلو بھائی جب اتنی محنتی کرنی ہے تو کرائیٹریا دوبارہ سے اپنا پرانا مالا لاتے ہیں تھوڑا بہتر تو تھا نا تو اس لئے میں دوبارہ سے مجھے ٹائم نہیں مل پاتا تھا حالانکہ وہ ٹاپک بہت زبردست تھے جس میں میں کرنا شروع ہو گئی تھی اس میں میری بھی نالج میں اضافہ ہو رہا تھا مجھے بھی میں بھی جو ہے وہ ریسرچ کرتی تھی چیزوں کو پھر پڑتی تھی پھر سمجھتی تھی پھر آپ لوگوں تا اس کی ویڈیوز بناتی تھی تو وہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا لیکن خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا جب اس میں فائدہ ہی نہیں ہونا مجھے تو پھر اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو میں نے اسی لئے دوبارہ سے اپنا میں ڈیلی ولوگنگ پر آ چکی ہوں تو یہ میڈیا آج ہے کم بیک کم بیک میں فرسٹ سمجھیں ولوگ ہے تو آپ لوگوں سے دو اتماس کرتی ہوں کہ پلیز اینڈ تک دیکھئے گا اور سپورٹ کیجئے گا کیونکہ آپ کے سپورٹ کے بغیر تو ہماری زندگی ہمارا کام بالکل ادور ہے اور آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اللہ پاک اس کی جزائے خیر آپ کو ضرور دے گا اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک کر دیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کی ان سب چیزوں کا تو یہاں برطن انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آجو بھئی ہمیں دھو ڈالو تو میں نے کہا چلو پہلے ذرا سی دو باتیں کر لیتی ہوں یہ دیکھیں گھر تو ماشاءاللہ الحمدللہ صبح ہی میری کی امت ہوتی ہی نہیں ہے بہت سوچ سمجھے ہم لوگوں کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے آج کل کے دور میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ پاک پھر بھی اچھی گزار ہے اس کا شکر احسان ہے تو یہ ہے کہ کام وہی کریں جس سے آپ کو فائدہ پہنچیں دیکھیں فائدے کے بغیر تو زندگی ہو دوری ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنا زندگی کا قیمتی وقت اگر ہم کسی کو دے رہے تو اس کے پیچھے یقینا ہمارا کوئی فائدہ ہی ہے تو اسی لیے میں نے دوبارہ سے اپنے ویلوگ پر میں کم بیک کر رہی ہوں تو امید ہے آپ لوگ کو میرا آج کا یہ چھوٹی سا میری جو شیئرنگ ہے وہ پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر کر دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو آنڈ تک ضرور دیکھیں اللہ حافظ